آج ہم آپ کو جنگلی جانوروں سے جڑے کچھ ایسے انوکھے تتھے بتانے والے ہیں جس کے بارے میں آپ نے نہ تو کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی آپ نے ان جنگلی جانوروں دوارہ کی جانے والی ان انوکھی حرکتوں کو کبھی دیکھا ہوگا جیسے کہ آج ہم آپ کو پانی کے ساتھ ساتھ زمین میں رہنے والی مچھلی سے ملوانے والے ہیں اس کے علاوہ آج ہم آپ کو یہ بھی دکھانے والے ہیں کہ وہ کون سی مچھلی ہے جو کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے جانی جاتی ہے ساتھی ہم آپ کو آج پانی میں رہنے والے ایک ایسے انوکھے سامپ سے ملوانے والے ہیں جو اگر لمبے سمیں تک پانی میں رہے تو اس کی ڈوب کر موت ہو جاتی ہے تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے جنرلی جانوروں سے جڑے انوکھے تتھیوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں کیا آپ ایک ایسی مچھلی کے بارے میں جانتے ہیں جو کھلی ہوا میں سانس لیتی ہے لنگ فش نام کی مچھلیا پانی میں رہنے کے ساتھ ساتھ زمین پر کھلی ہوا میں رہنے کے لیے بھی جانی جاتی ہے اور جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ مچھلی زمین پر پانچ سال کا سمیں بتا سکتی ہے مادہ کے بجائے ایک نر پویزن ڈارٹ فراغ اپنے بچوں کا پالن پوشن کرتا ہے لیکن کئی بار کھانے کی کمی کے چلتے نر کو مجبوری میں آ کر مادہ کو آواز لگانی پڑتی ہے ایسے میں مادہ ایک نیا انڈا بھوکھے بچے کے پاس دیتی ہے اور بچہ اس انڈے کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے کیا آپ ایک ایسے جانور کو جانتے ہیں جو انسانوں کی طرح تھوک سکتا ہے اگر نہیں پتا تو بتا دے کہ اوٹ ایسا بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اوٹ ایک اکیلہ ایسا جانور ہے جو کانٹے یعنی کیکٹس بھی حضم کر سکتا ہے دنیا میں کوئی بھی دوسرا جانور ایسا نہیں کر سکتا اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بھاری زخموں کا سامنا کرنا پڑے گا کیا آپ کو پتا ہے کہ ماسا ہاری ڈینوسور شاکہ ہاری ڈینوسور سے کافی زیادہ سمجھدار تھے آپ کو یہ سن کر جھٹکا لگے گا کہ انسانوں کے پوروچ کہے جانے والے جانور یعنی بندروں کا بھی ٹھیک ہم انسانوں کی طرح ہی الگ الگ فنگرپرنٹ ہوتا ہے کنگارو ان گنے چنے جانوروں میں سے ہے جو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک لگاتار بڑھتے رہتے ہیں جی ہاں جہاں دوسرے جنگلی جانوروں کا شریر عمر بڑھنے پر ایک سمیں بڑھنا بند ہو جاتا ہے وہی کنگارو اپنی پوری زندگی بڑھتے رہتے ہیں اوکٹوپس دکھنے میں بھلے ہی چھوٹے آکار کے جیو ہوتے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ چھوٹے آکار کے باوجود بھی ان سمدری جیووں کے شریر میں ایک نہیں بلکہ تین تین دل پائے جاتے ہیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بلو ویل دھرتی پر پایا جانے والا سب سے بڑا جیو ہے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ اس بڑے آکار کی مچھلی کا دل بھی دھرتی پر موجود کسی بھی جیو کی تلنا میں کافی زیادہ آواز کرتا ہے اس مچھلی کے دل کی دھڑکن کتنی تیز ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ یہی سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بلو ویل کی دھڑکن کو تین کلومیٹر کی دوری سے بھی سنا جا سکتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ بل فراغ ایک اکیلہ ایسا جیو ہے جو ایک دو گھنٹے نہیں بلکہ آٹھ سے نو مہینے تک اپنا پیشاب یعنی ٹائلٹ رو کے رہ سکتا ہے ایک نر مور مادہ مور کی تلنا میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس کا شریر بھی مادہ کی تلنا میں کافی بڑے آکار کا ہوتا ہے جراف کی لمبی ٹانگوں کو دیکھ کر لوگوں کو اکثر اس بات کا بھرم ہوتا ہے کہ یہ جانور تیز رفتار سے نہیں دوڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کی ٹانگیں ان کے شریر کی تلنا میں کافی زیادہ پتنی لگتی ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ موقع ملنے پر یہ جانور پچپن کلومیٹر سے بھی زیادہ رفتار سے دوڑ سکتے ہیں یہ سن کر آپ کو جھٹکا لگے گا کہ جنگل میں رہنے والے جانور انسانوں دوارہ پالے جانے پر لمبے سمیں تک زندہ رہتے ہیں جیسے کہ آپ باغ کو ہی لے لیجئے یہ جانور جنگل میں جہاں مشکل سے دس سالوں تک ہی زندہ رہ پاتے ہیں وہی چڑیا گھر یا انسانوں کے دوارہ پالے جانے پر یہ جانور بیس سالوں تک زندہ رہتے ہیں ایک مدر ہائنا قریب بارہ سے اٹھارہ مہینوں تک اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے بلیوں کو جنگلی جانوروں کی کئی پرجاتیاں ویلپت کرنے کا کارن مانا جاتا ہے کیونکہ چھوٹے شریر کے باوجود بھی بلی پکشیوں سے لے کر کئی چھوٹے آکار کے جنگلی جانوروں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ذمہ دار مانی جاتی ہے کتے دو سے تین سال کے بچے جتنے سمجھدار ہوتے ہیں ڈالفن پانی کے اندر اپنی سانس کو سات سے لے کر آٹھ منٹ کے قریب روک سکتی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ شارک جیسی خطرناک مچھلی کی آنکھ میں موجود کارنیا کو انسانوں کی آنکھ لگانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے ایک بھیڑیا کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ یہی سے لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک رات کے اندر قریب سو سے بھی زیادہ بھیڑ اور بکریوں کو جان سے مار سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مرگی پورے سال میں کتنے انڈے دیتی ہے دراصل ہر مرگی ایک سال میں قریب دو سو ساٹھ انڈے دیتی ہے ایک انسان کے لیے بھلے ہی ایک دن میں تین سے چار لیٹر پانی پینا پریابت ہوتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک ہاتھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے دن میں سیکڑوں لیٹر پانی پی سکتا ہے جانکاروں کا ماننا ہے کہ ایک ہاتھی دن میں قریب دو سو لیٹر پانی بہت ہی آسانی سے پی سکتا ہے باغ کو بھلے ہی دنیا کے سب سے خطرناک جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور ان جانوروں کے بارے میں یہ دھارنا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ بہدر ہوتے ہیں پر سچائی تو یہ ہے کہ باغ بہت ہی زیادہ ڈرپوک صبح والے جانور ہوتے ہیں اور یہ جانور کسی کا بھی سامنا کرنے سے بچتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ سارس نام کا ایک پکشی صرف ہمارے بھارت میں ہی پایا جاتا ہے یہ پکشی دنیا کے کسی دوسرے دیش میں نہیں پایا جاتا ہم انسان بھلے ہی کسی بھی چیز کو سونگنے کے لیے اپنی ناک کا استعمال کرتے ہیں پر کیا آپ کو پتا ہے کہ سامنا کسی بھی چیز کو سونگنے اور اپنے آسپاس کے ماہول کا پتا کرنے کے لیے اپنی جیپ کا استعمال کرتے ہیں کھرگوش دنیا بھر میں موجود ان گنے چنے جانوروں میں سے ہے جو آنکھ کھول کر بھی سو سکتے ہیں ایک ایڈلٹ ہاتھی کا وزن پانچ ہزار سے لے کر سات ہزار کلو تک بھاری ہو سکتا ہے جو زمین پر رہنے والے کسی بھی جانور کی طلنا میں کافی زیادہ ہے ہیرن ان گنے چنے جانوروں میں سے ایک ہے جو لگ بھگ دنیا کے ہر حصے میں موجود ہے بتا دے کہ آج کے وقت ہیرن انٹارکٹیکا کے علاوہ قریب قریب پوری دنیا بھر میں موجود ہے گائے کے دودھ کی طلنا میں ایک بکری کی دودھ میں کیلشیم اور ویٹامین اے کی ماترہ کافی زیادہ ہوتی ہے ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بکری کا دودھ گائے کے دودھ کی طلنا میں زیادہ پوشٹک ہوتا ہے شیر کو بھلے ہی جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ جنگل میں کچھ ایسے بھی جانور موجود ہے جن کا سامنا کرنے سے شیر ہمیشہ بچتا ہے اور انہی جانوروں میں سے ایک گینڈے اور ہاتھی بھی ہے ایک افریقی ہاتھی کے موہ میں کیول چار ہی دانت ہوتے ہیں یہ بات سن کر آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ دنیا بھر میں سامپوں کے کاٹنے سے ہر سال قریب چالیس ہزار لوگ مارے جاتے ہیں آج کے وقت دنیا بھر میں سامپ کی قریب تین ہزار پرجاتیاں موجود ہیں اور ان میں سے کچھ پرجاتیاں بہت ہی زیادہ زہریلی ہیں اتنی زیادہ کی ان کے کاٹنے سے کسی بھی انسان کی ترنت ہی جان جا سکتی ہے اوکٹوپس کی کچھ پرجاتیاں ایسی بھی ہے جو ایک بار میں سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں انڈے دیتی ہے بتا دے کہ اوکٹوپس کی کچھ پرجاتیاں ایک بار میں چھپن ہزار انڈے تک دے سکتی ہے سیادہ تر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شارک جیسی خطرناک مچھلیوں کے حملے سے ہر سال بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ شارک کی تلنا میں جیلی فش کے دوارہ ہر سال زیادہ لوگوں کی جان جاتی ہے بھیڑیے رات کے وقت شکار کرتے سمیں زیادہ سکریہ رہتے ہیں لیکن موقع ملنے پر یہ جانور رات کے ساتھ ساتھ دن میں بھی شکار کرتے ہیں پانی میں رہنے والے سانپ اگر لمبے سمیں تک پانی میں رہیں گے تو وہاں ڈوب جائیں گے اب تک کا سب سے بڑا مینڈک پشمی افریقہ میں پایا گیا تھا جس کا شریر قریب ایک فیڈ جتنا بڑا تھا اس کے بعد سے اب تک کوئی بھی مینڈک اتنے بڑے آکار کا نہیں ملا بلو ویل اپنی ایک بائٹ میں قریب پانچ ہزار کیلوریز تک کا کھانا کھاتی ہے بکری بھلے ہی فورتی کے لیے جانی جاتی ہے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ بکری دنیا کے سب سے ڈرپوک جانمروں میں سے ایک مانی جاتی ہے سمین پر رہنے والے کچھوے شاہ کا ہاری ہوتے ہیں وہی پانی میں رہنے والے کچھوے ماسہ ہاری ہوتے ہیں اور وہ مچھلی کے ساتھ ساتھ پانی میں موجود دوسرے جیو جنتووں کو حضم کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں بیگیانکوں نے ایک ادھیان میں پایا ہے کہ چوہے بہت ہی کم عمر میں اور بہت ہی جلدی لکا چھپی کا کھیل کھیلنا سیکھ جاتے ہیں کیا آپ ایک ایسی مچھلی کے بارے میں جانتے ہیں جو پانی میں رہنے کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی رہتی ہے دراصل مٹسکپرز نام کی مچھلیاں زمین پر دلدلی علاقوں میں گڑھا کھوٹ کر رہنے کے لیے جانی جاتی ہے تو چلیے دوستو آج کا یہ ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے اور ہاں آپ اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کر دے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترند کر دے اس کے ساتھ ہی بیل آکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہمارے لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ تک ترند پہنچ جائے